اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ویورس حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے نسخے کے بارے میں جو آپ کی بہت ساری بیماریوں پر چلتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم تین ایسی اہم بیماری کے بارے میں ذکر کریں گے اس نسخے کے تعلق سے کہ جو آپ کو بالکل فائدہ پہنچائے گا اور ابھی اس کا موسم بھی چل رہا ہے اور وہ ہے سنگاڑا سنگاڑے کو بہت سارے لوگ تو تیوہار کے ٹیم میں اپواز کے ٹیم میں تو استعمال کرتے ہی ہیں لیکن اس کو ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے تو یہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کو فائدہ دیتا ہے سب سے پہلے تو قوت مدافیت بڑھاتا ہے ویڈیو کو گاڑا کرتا ہے دوسری بات اگرچہ جن بچوں کو جن بچیوں کو بستر پہ پیشاب ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی یہ چلتا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے تو جن کو سپم کی کمی ہے ان کے لیے بھی یہ چلتا ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے ابلے ہوئے سنگاڑے روزانہ صبح میں پانچ عدد کھایا کریں تو اس کے اتنے فائدے ملیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو شروعی میں بتایا ہوں اور اگرچہ آپ اس کا صفوب بنا کر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سوکا خوشک سنگاڑا خام سنگاڑا جس کو کہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو پنساری کے دکان سے مل جاتا ہے اس کا پاورڈر بنا کر اس میں تھوڑا میٹھا ملا کر اس کا پاورڈر صبح شام دودھ سے استعمال کریں تو یہ آپ کے جریان کے لیے قوت مدافعیت کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہے تو سنگاڑے کا بھی موسم چل رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہے تو ٹھیلوں پر اور دکانوں پر اس کو بوائل کر کے بھی پیسز کر کے بیشتے ہیں تو بوائل کر ہوا بھی آپ کھائیں لیکن اس کو پانچ کے اوپر زیادہ نہ کھائیں اگرچہ آپ کو پانچ کے اوپر زیادہ کھائیں گے تو اس کا ایک تھوڑا نقصان بھی ہوتا ہے وہ بھی میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہوں کہ آپ کو یہ قبضیت کرے گا کیونکہ کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ کھانے میں نقصان کرتی ہے اور اگرچہ ضرورت کے مطابق آپ کھائیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ موسمی پھل سے کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے لیکن ہماری جو استعمال کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے ہم اس کو بے ضرورت کھالیتے ہیں یا پھر ضرورت سے اتنا زیادہ کھالیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانے پر انسان کی زندگی ہے لائف ہے لیکن کھانا بھی اگرچہ آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو وہ کیا ہوگا جو بھی چیز ایکسٹا رہتی ہے وہ نکل جاتی ہے آپ کو اومیٹنگ ہوگی بدہزمی ہوگی اور آپ کا ڈائجیشن بگڑ جائے گا اور وہ اومیٹنگ کے ذریعے نکل جائے گا جو آپ نے ضرورت سے زیادہ کھائیا ہے اس کی مثال ایک پانی سے لے لیجئے آپ ایک گلاس ہے جتنی کیپیسٹی پانی کی ہے اتنا پانی اس میں بیٹھ جاتا ہے لیکن اگرچہ آپ ڈالتے ہی رہیں گے تو ایکسٹا پانی کہاں جائے گا گر جائے گا یعنی ویسٹ ہو جائے گا تو آپ کا نسکہ ویسٹ ہونا نہیں چاہیے آپ کی گزہ ویسٹ ہونے نہیں چاہیے اور آپ کی دوائی جو ہے تو ویسٹ ہونے نہیں چاہیے اس نے فائدہ ہی کرنا چاہیے لیکن فائدے کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ نیام ہوتے ہیں اس کے مطابق اگرچہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں اور کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ اجازت دیجئے پھر دوسرے ویڈیو میں حاضر ہوں گے اسی طریقے کے آسان اور دیسی نسکے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ